بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں تمام سٹوڈنس کو ویلکم کہتا ہوں کرتبہ یونیورسٹری آف انفرمیشن ٹکنالوجی میں آن لائن کلاس لینے میں آپ کا جو سبجیکٹ ہے بائیو سٹیٹسٹک یہ بیسیکلی ماسٹر پروگرام میں ہر ماسٹر پروگرام میں ضرور پڑھا جاتا ہے مثلاً ایمی سی فیزیکس والوں کو بھی ایمی سی میت والوں کو ایمی سی کیمسٹری والوں کو ایمی سی کیمسٹری زالوجی والوں کو بائیو سٹیٹسٹک سے نام سے پڑھا جاتا ہے میت والوں کو میتیمیٹیکل سٹیٹسٹک سے نام سے پڑھا جاتا ہے اسی طرح سے بی 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 بزنس والوں کو بزنس سٹیٹسٹکس کے نام سے پڑھایا جاتا ہے تو مختلف اس کے نامز ہر پروگرامز میں ہوتے ہیں اور پھر اس کو سٹیٹس کا سبجٹ ضرور ہوتا ہے جو بھی ماسٹر کرے گا اس کا سٹیٹس کا سبجٹ اس کو ضرور پڑھنا بڑھے گا اور پھر بی ایس پروگرام میں بھی بی ایس کمپیٹر میں اس کو پروپیلیٹی اسٹیٹکس کے نام سے پڑھایا جاتا ہے تو بی ایس ایکوالکٹو ایمی سی ہوتا ہے تو اس میں بھی بی ایس پروگرام میں بھی یہ سبجٹس ہوتا ہے تو یہاں پہ کورس آورلینڈ ان ویکلی ڈسٹیبیوشن تو ہم نے جو پڑھنا ہے اس کو ویکلی ڈسٹیبیوٹر میں نے کیا ہوا ہے پوری آورلینڈ سے ہی ہوئے تو یہاں پر ہمارے سکس ویک سکے ہیں اور ایٹ ویک سکا ہمنا رکورس میٹ تک ہوگا انشاءاللہ خیر کرے گا اگر اللہ کرے کہ آگے کلاسز سٹارٹ ہو جائیں آپ کے تو ہمارے پاس میٹ کے بعد ٹرمینل ایٹین ویک سکا ہمارے پاس سکسٹین ویک سکا ہمارے پاس تو ہم میں سٹیٹسٹیکس ہمارے پاس بیسیکلی اس میں ثوریٹیکل بھی پورشن ہوتا ہے اور نمیریکل بھی پورشن ہوتا ہے تو نمیریکل پورشن پہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آن لائنز آپ کو ایک ویڈیوز بھیجوں جس میں سٹیپ بے سٹیپ سارے پوائنٹس کلیر ہوں اور میں اس کو ان سارا ویڈیوز کے اندر اس کو سٹارٹ سے اینڈ تک میں اس کو سالو کروں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تو یہ ہماری انٹروڈکٹری تھی کہ میں آپ کو آر لائنز آپ کو ہینڈ آور کر دوں اور ہم یہ ہمارے پاس ایک اومنڈ بوک ہے انٹروڈکشن ٹو سٹیٹسٹیکل تھیوری پارٹ ون میز یہ تھرڈیئرز کی بوکس ہے تھرڈیئرز میں پڑھائی جاتی ہے اور پھر پارٹ ٹو فورس میں پڑھائی جاتی ہے تو انشاءاللہ اگر آپ یہاں سے بھی ہیلپ لینا چاہیے تو لے سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ نمیریکلی جو ہم اس کو سٹارٹ کریں گے تو میں اس کو سٹارٹ سے اینڈ تک آپ کو کوسٹن کو سال کر کے دوں گا جو آپ کو انڈرسٹین کرنے میں سانے ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ